رحمان الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم آئی کوکنگ چینل زویا ویلیج فوڈ تو آج ہم بنائیں گے چکن فرائی کرنا بتائیں گے آپ کو کہ کس طریقے سے چکن فرائی کیا جاتا ہے مرجنسی میں خاص کر کے جس ٹیم مہمان آپ کے گھر میں آ جائیں اور آپ کے پاس ٹیم نہ ہو کچھ زیادہ کرنے کے لیے تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ اپنے مہمانوں کو خوش کیا جائے اور بہت جلدی سے ان کے لیے کوئی بھی ڈیش بنا دی جائے تو ہم نے ایک چکن لے لیا ہے اس کے بڑے بڑے پیس کر لی ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو کٹ لگائیں گے کٹ آپ نے ذرا اچھے لگانے تاکہ مسالہ جو ہے ان کے اندر اچھے سے چلا جائے اور دوسرا یہ کہ یہ گلنے میں پرابلم نہ ہوگی بعض اوقات فرائی کرنے کے بعد چکن جو ہے اندر سے کچھی رہ جاتی ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کو کٹ لگا دینا اچھے گہرے کٹ لگانے تاکہ مسالہ اس کے اندر اچھے سے سرائیت کر جائے موسیقا 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 ہمارے لگ چکے ہیں اب ہم اس پہ مسالہ لگائیں گے مسالے کے لئے ہمیں جو جو چیزیں ترکا رہے ہیں اس میں تین سے چار عدد نمبو کا رس ہم نے نکال کے رکھ دیا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے کون فلار ہیں تین چمچ بڑے اور تین سے چار چمچ جو ہے بیسن ہمارے کو چاہیے اور ہمارے پاس شان کا چکن بروس مسالہ ہے تو یہ فیملی پی کے ڈبل اس کا ہم آف ڈال دیں گے تاکہ بہت زیادہ اس پیسی نہ ہو جائے اور اس کو ہاتھ کی مطلب سے اچھے سے مکس کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی جی بیورس تو ہمارے چکن کو مسالہ جو اچھے سے لگ گیا ہے تو اس کے جو کٹ لگایا ہے گوشت کے اندر ان کے اندر اچھے سے ہاتھ لگانا ہے تاکہ یہ ہے کہ مسالہ اندر تک چلا جائے تو ایک گھنٹہ ہم اس کو میرے نیٹ ہونے کے لئے فریج میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد اس کو نکال کے ہم فرائی کریں گے جی بیورس تو مرگی جو ہے ہماری اچھی سے میرے نیٹ ہو چکی ہے اور آئل ہم نے چڑھا دیا گرم ہونے کے لئے جی بیورس تو آئل ہمارا گرم ہو چکا اس ٹیم پہ ہم آکے اپنے مرگی جو ہے اس میں آرام سے پڑھا اور کم از کم ایک منٹ اس کو اسی کنڈیشن میں رہن دینا ہے اس کو ہلانا نہیں ہے اس کے اوپر جو مسالے کی کوڈنگ ہم نے کی تھی وہ اتر جائے گی ایک منٹ اس کو ہم دیتے ہیں جی بیورس تو ایک منٹ ہو گیا ابھی ہم اس کو اس کی سیڈ جو ہے چینز کرتے ہیں اب جو ہے ہمارے کو ڈر نہیں ہے کہ ہماری کوڈنگ جو ہے وہ خراب ہوگی چکن کے اوپر جو ان میں کی تھی اور ساتھ ساتھ ان کو ہلاتے رہیں تاکہ یہ جو ہے چاروں طرف سے اچھے سے پک جائیں جی بیورس تو یہ ان کی لوگ آگے یہ فائنل جو مرگی ہمارے پاس بچ گئی تھی اس کو ہم اسے سے مسالے میں ڈپ کر کے اس کے اندرے ڈار دیکھیں اس کو بھی ہم سیم اسی طرح ایک منٹ تیل کے اندر پڑھے رہنے دیں گے اور اس کے بادے لیں گے جی بھی بڑھتا ہوں اس کی سیڑ جو ہے ابھی چینج کرتے ہیں اور دو سے تین میٹ اس کو ہلکی آج پہ پکائیں گی جی بیورس تو ہمارے چکن نے بہت اچھا کلر چینج کیا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت زیادہ ہمیں اس کو ڈاک کلر نہیں لینا اوپر ہے کیونکہ پرائی ہونے واری ہر چیز چھنڈی ہونے کے بعد اپنا کلر جو ہے ڈاک کرتے ہیں اس لیے آپ پرائی کرتے ہوئے دھیان کیا کریں چیز کو بہت زیادہ پرائی نہ کریں کیونکہ کھنڈا ہونے کے بعد وہ اپنا کلر جو ہے ڈاک کر لے گی تو وہ دیکھنے میں اچھے بھی لگے ہوئے تو اس کنڈیشن میں آگیا ہماری چکن جو ہے ریڈی ہے تو ابھی ہم اس کو بشاو کرتے ہیں یہ بیورس تو ہمارا چکن ماشاء اللہ بہت اچھا تیار ہوا ہے اور کون فلار کی بہت سے اس کے اوپر جو کرسپی پان آیا وہ بھی بہترین ہے تو اس کو آپ کیچپ یا پودینے کی چٹنی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سے ہماری ویڈیو تھی آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دعا میں یاد رکھی گا خدا حافظ